السلام علیکم جی کیا حال چالیں آپ لوگ کی امید ہے جی سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے میں بلکل ٹھیک ہوا الحمدلہ سے اور یہاں پہ ابھی میں برشیٹ جو ہے نا وہ چینج کرواری تھی کیونکہ جب برشیٹ میں نے بچھائی بھی تھی نا یہ وہ کمبل ٹائپ والی برشیٹ ہے یہ صرف ڈرائی کلین ہو سکتی ہے واش نہیں ہو سکتی تو میں نے کہہ اس سے پہلے گندی ہو تو ہمیں اسے اٹھا لیتی اور پھر میں نے یہ والی برشیٹ بچھا لی اور یہ والی برشیٹ ایسی ہے گل ٹیکس کی میرے خیال سے یہ ہر کسی کے جہیس میں یا ہر کسی کے پاس یہ والی برشیٹ ہوتی ہے یہ ایک ایسی برشیٹ ہوتی ہے گل ٹیکس والی لیکن یہ بچھائی بھی اچھی لگتی ہے اور میں اپنی کلیکشن میں دیکھ رہی تھی کہ میرے پاس جو ہے نا وہ پنک کلر کے برشیٹیں کچھ زیادہ ہی ہو گئی ہیں اب کچھ اور کلر کے برشیٹ میں لوں گی جب اسے کسی نے پوچھا تھا آپ ہی جو چین آپ نے پہنی ہوتی ہے نا اس کی پکچر دکھا دیں اس ٹائپ کے پورا سیٹ ہے میرا میکے والی سائٹ کا ہے اور اس کے ایرنگز رنگز وغیرہ سب کچھ ہے اکثر میں نے یہی پہنا بہتا ہے کیونکہ یہ ہلکا پھلک ہوتا ہے نا ایزی نہیں پہن لیا جاتے ہیں اور جب میں نے آج جو ہے نا سردین جب سے آئیے خدر کا ڈرس آج میں نے پہنے میں نے زیلبری سے لیا تو ان کی جو خدر ہے نا وہ اتنی موٹی نہیں ہے یعنی ان کی تھوڑی باریک والی خدر ہے اور مجھ سے کسی نے ان کی کوالٹی پوچھی تھی تو میں نے بہت دفعہ بتایا ان کی کوالٹی بہت اچ اچھا رہے گا کسی کا برا رہا ہو تو کچھ میں کہہ نہیں سکتی لے کہ میرا اچھا رہا ہے پیچھے وہ سوٹ آپ کو دکھ رہا ہوں اس لئے نکلا ہوئی کیونکہ اسے پریس کرنا ہے کیونکہ ہمیں شام میں کہیں جانا ہے اور یہ میں نے کل جو مندی بنائی تھی نا لیفٹ آور جو بچ گئی تھی وہی میں کھاری تھی یہ اتنے کوئی مزے کی بنی تھی نا سب کو بہت پسند آئی تھی اور ایون میں نے اپنے ان لوز میں فرس ٹائم بنائی تھی تو انہوں نے فرس ٹائم کھائی تھی اور س سب کو بہت اچھی لگی تھی موسیقی 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 میرا بلکل بھی رادہ نیتہی سے پہن کر آنے کا ہائے اور بس روٹی لگ گئی تھی مجھے لگتا ہے انسان شادی پر صرف کھانے کے لیے ہی آتا ہے جس کی اپنی شادی نہ ہونا وہ تو ایسی ہی آتا ہے کیونکہ مجھے اتنی بھوپ لگ رہی تھی میں نے دوپیر کو بھی بہت ہلکا کھایا تھا تو شام میں اتنی بھوک لگنے لگی تھی میں تو ویٹ کر رہی تھی وہ جلدی سے کھانے لگے میں کھاؤ اور چلی جاؤ چلو اب ہمارے نا سٹیٹس چینج ہو گئے ہیں وہ نا کہتے ہیں نا وقت کے ساتھ سب چینج ہو جاتا ہے میں نے پہلی شادی کے پاس شاید پہلی شادی اٹینڈ کیا تو انویلپ میں نا وہ نام بھی چینج ہو گئے ہیں سٹائلو کا سب سے گندہ جوتہ ہے اتنا کوئی انکومفرٹیبل تھا نا جس کی کوئی انتہانیس والے جوتے کو تو سٹائلو سے کوئی بھی نہ لے اچھا جی کروالے ویلاغ میں جو میں نے ریسپیس نہیں دی تھی وہ پھر میں نے یہاں اٹیج کر رہی ہوں یا میں نے اپنے ہزبند کے لئے کل بنائی تھی اپریکوٹ رائفل بنایا تھا ساتھ میں مندی بنائی تھی تو دونوں کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایک پہو خوبانی تھی جسے میں نے اوور نائٹ بھگو دیا تھا اور پھر نیکس مارنگ میں نے اس کے بیج نکال لیا تھا اچھا جس پانی میں میں نے بھگویا تھا نا وہی والا پانی آپ نے ڈالنا ہے خوبانی ڈال دی نہیں اور اگر مزید ضرور ہے تو تھوڑا سا پانی ڈال دیں اور تھری ٹیبل سپون میں اس میں شوگر اٹ کر کے اسے اچھے سے پکا لوں گی اتنا کہ خوبانی جائے وہ اس میں گل جائے اور پھر میں اس مکسچر کی پیوری بنا لوں گی دوسری سائٹ پہ میں نے ایک لیٹر سے تھوڑا کم دودھ تھا میرے پاس وہ لیا اس میں سکس ٹیبل سپون شوگر ڈالی اسے ڈال کے اچھے سے پکاؤں گی اور اس کا بیسی کلی میں کسٹر بناوں گی میں نے مہنگو کسٹر فلیور میں لیا تھا آپ کو جو بھی فلیور کا کسٹر پسند ہو آپ وہ اپنی مرضی سے لے کر اس کا کسٹر بنا لیجئے گا جس طرح ہم ٹرائیفل کا تھک سا کسٹر بناتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے اس کا بھی بنانا ہے اجھے کروالے ویلاغ میں کوئی مجھے کہہ رہا تھا آپ کی اپنی ہمت ہے فینسی سوٹ پہن کر بھی آپ نے کام کر لیا ہاں پہ جب پہن لیا تھا میں نے صبح کے ٹائم بھی پہن لیا تھا بس پھر اسی میں ہی سارے کام کر لیا تھا اور ہو گیا تھا ہاں تھوڑا ایریٹیشن ہوتی ہے لیکن پھر مجھے اتنا فیل نہیں ہوا میں نے سب کر لیا تھا اچھے یہ وہی خوبانی جب اچھے سے پک گئی تھی آپ کسی بھی میشے سے میش کر سکتے ہیں میں نے بیٹر جلا دیا تھا اگر اس بیٹر نہیں ہے تو شیکر میں کر لیں اس کے بعد ہم اس کے لیئرز بنائیں گے اسے میں نے تھوڑا ٹھنڈا کر لیا اس کے بعد جو بھی سرونگ ڈیشو آپ نے اس میں اپری کارڈ کی ایک لیئرز لگانی ہے اور پھر آپ نے کسٹڈ کی ایک لیئر لگا دینی ہے اور میں نے یہ ڈیشو ایسے اوور فلو کر دیا تھا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنا چھوٹا پڑ جائے گا لیکن آپ کو خیال سے کریے گا دو باؤل میں بنا لیجئے گا اس کے اوپر میں نے کیک سلائسیز لگائیں کریم اچھے سے لگائی ایک پیکٹ کریم تھی اس میں سے میں نے تھوڑی بچائی تھی باقی آپ چاہے تو پوری بھی اس کر سکتے اوپر میں بنانا کے سلائسیز رکھوں گی اور میں نے بنانا ہی جیلی اس طریقے سے پور کر دوں گی اور اسے میں فریج میں تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی یہ بہت مزے کا بنا تھا آپ اپنی دعوتوں میں بنائیے گا بڑا ڈیفرنٹ سا میٹھا اور سب کو بڑا پسند آئے گا اچھا اب میں بنا رہی ہوں مندی مندی کے لیے میں نے ایک کپ جتنا آئل لیا تھا اس میں میں نے دو پیاس تھی اسے میں ہلکا سا کلر دوں گی یہاں پہ ایک پوٹلی بنا رہی ہوں پوٹلی میں نے دو تین تیز پار ڈال لیے میں پاس چھوٹے چھوٹے پتے تھے میں نے وہی کھٹے کر کے ایڈے کر لیے تین بادیان کے پھول ایک چھوٹا پیس جواتری کا دو بڑی الائچی چھے چھوٹی الائچی پانچ چھے لونگ ایک دو سٹک دال چینی کی اور سابت کالی مرچے اور ٹو ٹیبل سپون سونف یہ سارا سابت گناہ مسالہ میں نے اس میں ایڈ کیا تھا اس کی پوٹلی بنا لی اس کے بعد مندی کی جب پیاس ہوتی ہے اسے زیادہ براؤنی کرتے ہلکا براؤن کرتے یعنی وائٹ وائٹ ہی رکھتے اس کے بعد میں نے اس میں ون ٹیبل سپون فریش کٹا و لہسن ایڈ کیا تھا اس میں ادرک نہیں جاتی اس میں لہسن جائے گا وہ ڈالا ساتھ میں میں پاس دو کلو چکن تھی ٹوٹل یہ ٹویلف پیسز تھے میں نے اتنی چکن یوز کی آپ اپنے ٹیسٹ ٹیسٹ کیلسوری اپنی فیملی کے حساب سے دیکھ لیجئے گا بارہ تیرا ہری مرچے لی تھی اس کا میں نے پیسٹ بنا لیا تھا وہ ایڈ کی نمک اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ایڈ کریں گے اور اس کے علاوہ میں اس میں سارے مسالے ایڈ کروں گی جس میں ٹو ٹیبل سپون بھرکے چکن پاوڈر ٹو ٹیبل سپون زیرا پاوڈر ٹو ٹیبل سپون سونفکا پاوڈر اور ون ٹیبل سپون بلیک پیپر پاوڈر ون ٹیبل سپون گرم مسالہ پاوڈر یہ سارے مسالے تھے یہ میں نے اس میں ایڈ کیا جو پوٹلی بنائی ہوئی تھی یہ پوٹلی آپ نے اس کے اندر ڈال دینی ہے ساتھ ہی میں میں نے اس میں ہاف کپ دہی ایڈ کی اور اسے ڈال کے آپ اچھے سے بھون لیں گے پانچ چھے منٹ کے لیے اس کے بعد میں اس میں پانی ایڈ کروں گے اچھا پانی آپ نے کیسے ایڈ کرنا ہے سپوس کرنا ہے آپ کے پاس فور کپ پرائز ہیں تو آپ اس میں آٹھ کپ پانی ڈال دیں اور اسے پکنے دیں کیونکہ پھر یہ جب پکے گا تو تھوڑا پانی کم بھی ہو جائے گا اور اگر بعد میں اور جب ہم ڈالیں گے پانی کی ضرورت ہوئی تو آپ ایکسٹرہ بھی ڈال سکتے ہیں پانی اس میں تو یہ مندی اس طریقے سے بنتی ہے میں نے اس میں پانی ایڈ کر دیا اسے میں سلو فلیم پر پکنے کے لیے رکھ دوں گے چکن بھی اس میں گل جائے گی اور ایک اچھا سا جب پانی میں فلیور بھی آجے گا اس میں پھر ہم جو ہیں وہ رائز ایڈ کریں گے اچھا اب ایک مندی کی سپیشل چٹنی بنتی ہے جس کے لیے میں نے دو ٹیمارٹر لیے تین ہری مرچیں تین جیوے لہسن کے ون ٹیسپون سفیہ زیرا تھوڑا سا ہرا دھنیا پودین اور لیمو کا رس اور نمک ڈال کے میں نے اس کا پیوری پیوری کہہ رہی چٹنی بنا لی تھی اچھا اس کی چٹنی وہ پتلی نہیں ہوتی گاڑی ہوتی ہے اچھا چکن پر لگانے کے لیے میں مسالہ لے رہی ہوں جو ہے وہ گرم مسالہ پاورڈر اور میں نے اس میں ٹو ٹیبل سپون ٹک کا مسالہ یہ سارے بیسک مسالے جو تھے وہ میں نے لی ہیں اور اس کو میں اچھا سے مکس کر لوں گی اور یہ ابھی میں چکن پر لگاؤں گی یہ والا مسالہ یہاں پر چکن جو ہے وہ گل گئی تھی چکن کے پیسز پھر میں نکال لوں گی اور وہ جو مسالہ میں نے آپ کو بتایا یہ والا مسالہ میں اس کی اوپر لگاؤں گی اور بس اب آپ چاہیں تو اسے آپ اوون میں بیک کر لیں یا پہلے میں نے ایک مندی کے رسپی دی تھی اسے میں اوون میں روست کر لیتی تھی اسی طریقے سے مسالہ لگا کے اوون میں لگا دیتی تھی لیکن سب کے پاس اوون نہیں ہوتا اس لئے میں آپ کو سٹوپ والا میتھرڈ بتا رہی ہوں تاکہ ہر کوئی ایزیلی بنا لے گا اور یہاں پر رسپی کے در واپس آجاتے ہیں چاملو والی اس کے لئے میں نے کیا کیا تھا اب یخنی میں آپ نے خوب سارا پدینہ اور تھوڑا سا میں نے ہرے دھنیا ڈالنا ہے یہ پدینے کا بہت اچھا فریور آتا ہے میں نے پوری ایک گڑی پدینے کی تھی اور آدھی گڑی ہرے دھنیا کی تھی وہ میں نے اس میں ایڈ کی ون کے جی میرے پاس رائز تھے جسے میں نے تھرٹی منٹس بھگو دیا تھا اور وہ ڈال کے میں دم پہ رکھ دوں گی یہاں میں میں کیا کروں جو مسالہ میں نے لگایا تھا اسے میں چکن کو شیلو فرائی کر لوں گی یعنی یہ کہ جو مسالہ اس کا کچھا پر بھی ختم ہو جائے گا اور ایک اوپر کرسپی سی لیئر آ جائے گی اور یہ مندی ریڈی ہے بہت مزے کی بنی تھی اسے ضرور ضرور ٹرائے کریے گا سب کو بہت پسند آئی تھی میرے نندوئی سب آئے ہوئے تھے تو سب نے کھائی تھی سب کو بہت مزے کی لگے تھی ایوان میرے اپنے میاں کو بڑی اچھی لگی تھی یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اسے کلر دینا اور چاہے تو آپ اسے کوئلے کا دھوان بھی دے سکتے نہ بھی دے وہ آپ کی اپنی مرضی ہے اور اب جو ہے میں آپ کو رائس کی فائنل لک دکھاتی ہوں اس اسپی کو ضرور ضرور ٹرائے کریے گا بڑی دعوت والی رسپی آپ کو بڑی اچھی لگے گی اچھا تھوڑی لائٹ آپ کو کم لگ رہے ہوگی میں نے بڑی جلدی جلدی میں لازٹ میں بنایا تھا تو میں نے پروپر سا ریکارڈ نہیں کیا لیکن پھر بھی میں نے آپ کے لئے ریکارڈ کر لیا تھا رسپی ضرور ٹرائے کریے گا وہ ہوتا نا کہ بریانی پلاو کھا کھا کر انسان جو ہے وہ تھک جاتا ہے تو یہ بڑی ڈیفرنٹ رسپی ہے تو یہ تھی مندی کی فائنل لک اس لیکن سے میں صرف کر دیا تھا چھا میں نے اس کے چٹنی کی ساتھ ایک رائتہ بھی بنایا تھا وہ بھی اچھا لگتا ہے جو ہر دھنیا پودینے کی چٹنی ہوتی اسے میں نے دہی میں مکس کر لیا تھا وہ تھا میٹھا تو امید آج کی ایڈیا آپ کو اچھی لگی ہوگی ضرور اسپیس ٹرائے کریے گا مجھے فیڈبیک دیجئے اب نیکس ایڈیا مراکات ہوگی جی اللہ حافظ